دینی معلومات کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 جنوری آنے والا ہے بلکل قریب ہے تو اس کے بارے میں کچھ اتراز ہوتا ہے کہ جیسا کہ علماء اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک جو شیر ہے ہندوستان کے بارے میں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو اس پہ بعض حضرات جو ان سے کورے ہیں وہ اتراز کرتے ہیں میں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو مختصر الفاظ میں دوں گا لیکن سمجھا دوں گا اگر میری بات کو آپ بلکل غور و فکر سے سنیں گے تو انشاءاللہ میری بات آپ مکمل سمجھ پائیں گے کیا ہے اتراز پہلے سمجھ لیجئے اتراز جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ سب سے جو اچھا ہے وہ تو سارے حضرات جانتے ہیں مکہ مدینہ ہے تو پھر سارے جہاں سے پوری دنیا سے اچھا ہندوستان کیسے ہو گیا اتراز ان کے پہلے سمجھ لیجئے پھر آپ کو جواب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام دنیا میں سارے جہاں میں سب سے جو اچھا ہے وہ تو جیسا کہ مکہ ہے مدینہ ہے تو پھر ہندوستان سب سے اچھا کیسے ہو گیا لہٰذا اللہمہ یہ جو سیر لکھتے ہیں جیسا کہ اللہمہ اقبال کا جو سیر ہے یہ سیر غلط ہے اس طرح سیر نہیں پڑھنا چاہیے اور خاص کر کے جیسا کہ اگشت پندرہ ہو یا پھر جو ہے جنور 26 کے موقع پہ اسے پڑھتے ہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ حضرات کہتے ہیں کہ مت پڑھئے کیونکہ یہ جو ہے اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے اسلام کے خلاف ہے کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندوستان سب سے اچھا ہے جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے مسلمان تمام مسلمان اس پہ متفق ہیں کہ سب سے اچھا جو ہے یہ مکہ مدینہ ہے اس سے اچھا کوئی ہے نہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں ادراز تو آپ سمجھ گئے بلکل اچھی طرح سے میں نے ادراز واضح کر دیا اب آپ جواب سمجھئے جواب کیا ہے آپ جواب سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھئے وہ یہ ہے کہ اچھا ہونا اور افضل ہونا کیا فرق ہے اچھا اور افضل دو چیز بتا رہا ہوں اچھا ہونا ایک ہے ایک ہے افضل ہونا دونوں میں کیا فرق ہے اچھا جیسا کہ کہہ لیجئے مثال دے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ عرب میں گرمی کا موسم رہتا ہے سردی کا موسم ہوتا نہیں ہے سردی کا موسم بہت کم رہتا ہے مطلب وہاں اکثر جو ہے گرمی زیادہ بہت دیز گرم گرمی ہوتی ہے تو اگر کوئی یہاں پر ہندوستان کے رہنے والا یہ کہے گا کہ وہاں کے موسم کے اعتبار سے ہمارے یہاں کا موسم اچھا ہے تو یہ اچھا دیکھیں اچھا کہہ رہا ہے افضل نہیں کہہ رہا ہے افضل ہونا الگ چیز ہے اچھا ہونا الگ چیز ہے اگر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ کہتے کہ سارے جہاں سے اچھا اچھے کے جگہے اچھے کے بدل میں اگر وہ افضل لاتے کہ سارے جہاں سے افضل ہندوستان ہمارا تو پھر غلط ہوتا یہ اسلام کے خلاف ہوتا بہت ساری چیزیں جیسا کہ پانی میں بہت قلت ہے عرب میں مکہ مدینہ میں پانی میں جو ہے پانی کی دکتیں ہیں وہاں زیادہ پیٹرول ہوتا ہے پانی بہت کم ملتا ہے وہاں پر کوئی اگر یہ کہے کہ وہاں کے اعتبار سے ہمارا ہندوستان اچھا ہے کیونکہ یہاں پر پانی زیادہ ملتا ہے تو کیا آپ غلط کہیں گے کہیں گے نہیں صحیح کہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں کے اعتبار سے پانی یہاں زیادہ ملتا ہے تو اچھا بولا ہے اگر یہ کہتا کہ وہاں کے اعتبار سے مکہ مدینہ کے اعتبار سے ہندوستان افضل ہے اگر افضل کہتا تو پھر غلط ہو جاتا ہوتا یا نہیں غلط ہوتا کیوں افضل قرار دے رہا ہے اسی لئے یہ سمجھ لیجئے کہ افضل الگ چیز ہے اچھا ہونا الگ ہے لہٰذا یہاں پر اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا اچھا ہمارا ہندوستان ہے ہم ہندوستان کے بار سندے ہیں رہنے والے ہیں اچھا ہے لیکن افضل نہیں ہے افضل جو ہے یہ صرف اور صرف مکہ مدینہ ہے اس سے افضل ہندوستان ہو نہیں سکتا اور یہ مسلمان ہے علامہ اقبال اور آپ علامہ کہتے ہیں انہیں بہت بڑے عالم میں شمار ہوتے ہیں علامہ ہیں مسلمان ہیں ان کی اس بات کو آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ افضل قرار دے دیں گے نہیں ہرگز نہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ اچھا تو ہے لیکن افضل نہیں ہو سکتا افضل ایک الگ چیز ہے اچھا ہونا ایک الگ چیز ہے لہذا یہاں پر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے افضل نہیں کہا بلکہ یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے یہ اچھا کہا ہے لہذا یہ مسرہ پڑھنا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ بلا تردد صحیح ہے بلا کراہت صحیح ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں بلکل آپ پڑھ سکتے ہیں جنوری کے چھپیس میں پڑھیں خسی کے موقع میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہندوستان جہاں پر جیسے کہ ہندوستان کو آزاد کرنے میں علماء اکرام کی بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں آپ اس موقع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندوستان جہاں پر چھپیس جنوری کے موقع پر کچھ غلط باتیں بھی ہیں انشاءاللہ میں اگلے آرڈیو آرڈیو پر آپ کو ضرور بتاؤں گا اس کا بھی خیال رکھیں اسے بھی سنیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لئے ہمارے اس چینل کو فری میں سسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں